اگلے چوبیس گھنٹے کے دورار اینان کے دو بہت بڑے ہتھیاروں کو لے کر اسریل اور امریکہ میں رپورٹ پہنچنے والی ہیں اسریل کو ڈڑانے کے لیے ایران نے بہت بڑا فیصلہ کیا ایران نے دراصل دو بہت ہی خطرناک خوفناک ویپن سسٹم کو اب تک چھپا کر رکھا ہوا تھا لیکن اچانک انہیں سامنے لاکر ایران نے اپنا ارادہ صاف کر دیا موسیقی 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 ایک طرف غازہ پر بمباری ہو رہی ہے دوسری طرف ایران کے سپریم لیڈر علی خامنی کے دورے نے ایران کو خوف سے بھر دیا ہے ایک طرف ایران پر بم گر رہا ہے دوسری طرف ایران سے آئی ان تزویروں نے نیتن یاہو کی سینہ کا دل بیٹھا دیا ہے ایک طرف غازہ سے اڑھتا دھول اور بارودی دھماکے کا دھواں ہے دوسری طرف تہران کا ہائی پروفائل اٹھا ہے جس پر ایران سے لے کر امریکہ تک سب کی نظریں ہیں اس سڑے میں کیا ہے اس سے پہلے گسے سے اوبالتا ہوا پشن ایشیا دیکھ لیجئے یہ ایران کی راجدھانی تہران ہے اسرائیل کا جھنڈا جلائے جا رہا ہے غازہ میں بمباری کریب تیرہ ہزار لوگوں کی موت اور ان میں پانچ ہزار بچوں کی لاشوں کو دیکھ کر پورا پشنیشیا ایک بڑے یدھ کی طرف بڑھتا ہوا نظر آ رہا ہے ایران پر پبلک کا دباؤ بہت زیادہ ہے تہران میں روز پردرشن ہو رہے ہیں یہی وجہ ہے کہ ایران کے سپریم ریڈر علی خامنے کو اس اڈے پر جانا پڑا جہاں ایران کے سب سے خطرناک ہتھیار رکھے گئے ہیں یہی سے نکلی کے تصویر پوری دنیا میں وائرل ہو رہی ہے ایران کے سپریم لیڈر علی خامنے کے سامنے ہے ایران کا سب سے خطرناک ڈرون جس کا نام ہے غازہ اس ڈرون کو ایران کا سب سے پاورفل لیڈر کیوں دیکھ رہا ہے اس وقت پوری دنیا میں اس کے مطلب نکالے جا رہے ہیں ایران نے غازہ نام کا جو ڈرون بنایا ہے یہ دو ہزار کلومیٹر کے دائرے میں آپریٹ کر سکتا ہے یہ پیتیس گھنٹے تک ساڑھے تین سو کلومیٹر پرتی گھنٹے کے رفتار سے اوڑان بھر سکتا ہے پیتیس ہزار فیٹ کی اونچھائی تک اوڑ سکتا ہے اور سب سے خاص بات کیے تیرہ میسائل لے کر اوڑ سکتا ہے ایران نے اس ڈرون کا نام بہت سوت سمجھ کر رکھا ہے دو ازار اکس میں اس ڈرون کو لانچ کرنے کے بعد اب ازرائیل کی بمباری کے بیچ غازہ ڈرون کو دنیا کے سامنے ایک بر پھر لانا یہ ایران کی طرف سے بہت بڑا سندیش ہے خاص کر جب اس کے ساتھ خامنی کی فوتو پوری دنیا میں وائرل کی جا رہی ہے لیکن خامنی کی تارگیٹ پر اس وقت امریکہ اور ازرائیل سے زیادہ عرب والد کے وہ دیش ہیں جو اس وقت غازہ پر بمباری کو دیکھ کر خاموش بیٹے ہوئے ہیں مسلمان توی مجامع و توی ازارات و اینا ها محکوم میکنن گاهی حالا بعضی محکوم هم نمی کنن بمباران ها رو اینا رو بعضی محکوم میکنن این کافی نیست باعثی این جریان و شریان حیاتی رژیم سعیونیسی رو باید قطع کنن بایدی نگذارن که نفت و انرژی و چه و کالا و امثالی اینا نباید بگذارن بارد رژیم سعیونیسی بشه روابط سیاسیشون رو لاعقل بری مدت محدود ظاهر ہے ایران که شکایت اس وقت سعودی عربسی ہے اور ساتھ میں ان سبھی اسلامیک دیشوں سے جو ریاد میں اکٹھا ہو کر بھی اسرائیل کو گھیرنے میں ناکام رہے تب سے اب تک غازہ میں کئی اور ہزار لوگوں کی موت ہو چکی ہے خامنی نے جو کہا اسے عام بھاشا میں ٹوپی ٹرانسفر کہا جاتا ہے ویسے سچ یہ بھی ہے کہ اسرائیل کی سینہ لگاتار غازہ میں آپریشن کر رہی ہے اسے روکنے کے لیے اسلامیک دیشوں کی بیٹھا کا ندیجہ سپر یعنی زیرو نکلا ہے مابید ان نمتقل إلى وقت اطلاق النار خورا مابید ان تدخل المواد الاغرین شادات خورا مابید ان نتجنب مزید من القتل ومیزار للمدنیون ورائیون اعجاب مهیلہ من المدنیون تسقط حتى الان ونازمنا امام تطورات خطيرة وعظمت ان انسانیت والتارک ان انسانیت والخارطة تستوجب تحرق دولی فائل بالتعامل معاہ اس پیچ اسرائیل اور امریکا کو بڑی چنوٹی چار ایچ سے مل رہی ہے یہ چاروں ایچ اسرائیل اور امریکا کے لیے بہت بڑا خطرہ بن چکے ہیں ان چاروں ایچ کے بارے میں بہت گوھر سے سمجھئے گا کیونکہ ان چاروں ایچ کو ایران کا پورا سمرتن ہے اس وقت لیبنن اور ایزرائیل کے بارڈر پر ایسا یودھ چل رہا ہے کہ غازہ میں ہو رہے حملے چھوٹے لگیں گے یہ ایزرائیل کے قبضے والے علاقے میں اس کی سینہ کے اڈے کے حالت ہے یہاں پر ہزرائیل نے اپنی بورکان مسائل سے حملہ کیا ریپورٹ ہے کہ ہزرائیل نے ایزرائیل کے ٹھیکانوں پر چھار بورکان مسائلیں دا کی اور اس کے بعد یہاں کے حالت دیکھئے ہزرائیل نے اپنی سب سے خطرناک سنائپر فورس اتار دی ہے ہزرائیل نے اپنے انٹی ٹین دستوں کو ایزرائیل کی پوشٹ پر لگاتار حملوں کا آرڈر جاری کیا ہے ایزرائیل کے کئی شہر ٹارگٹ پر ہیں غازہ میں بمباری کے خلاف ہزرائیل اور ہوتھی دونوں نے اپنے ہتھیار گودام کھول دیئے ہیں یمن اب ایزرائیل کے سمدری جہازوں کو بھی ٹارگٹ کر رہا ہے لیکن ایسے حملوں اور غازہ پر بمباری جاری رکھنے کے بیچ نیتانیاہو نے اپنا وار ٹرینگل تیار کر لیا ہے نیتانیاہو کے وار ٹرینگل میں سب سے بڑا کونہ غازہ میں ہماس کا پوری طرح خاتمہ ہے نیتانیاہو کے وار ٹرینگل میں دوسرا بڑا کونہ لیپنن میں ہزبولہ کا انتھ ہے جبکہ نیتانیاہو کے وار ٹرینگل کا تیسرا سب سے خطرنا کونہ ہے سیریا جہاں سے ایراک کا ملیشیا حجد الشابی اسرائیل کے بارڈر تک پہنچ سکتا ہے یہی وجہ ہے کہ سیریا پر اسرائیل کے ائر فورس نے حملے تیز کر دیا ہیں یہ تینوں جگہ اسرائیل کے بارڈر سے لگے ہوئی ہیں اور اسرائیل انہیں اپنے خلاف سب سے بڑا خطرہ مانتا ہے اس وقت پشی میشی همیں جو بھی ہو رہا ہے وہ دو کمپوں کے بیت چل رہا ہے ایک طرف ازرائیل اور امریکا اور دوسری طرف ایران اور اس کے ساتھی ملیشیا ازرائیل کے جوابی حملوں کو دیکھ کر کوئی بھی نہیں کہے گا کہ ازرائیل اب پیچھے ہٹے گا اس کے راستے میں جو آئے گا ازرائیل اب اسے مٹانا چاہتا ہے پھر چاہے وہ ہماس ہو ہزبولہ ہو یمن ہو یا پھر ایران ازرائیل کا ارادہ پکا ہے جو اس سے ٹکرائے گا چور چور ہو جائے گا اس میں کوئی شک نہیں کہ ایران میں ازرائیل کو لے کر اس وقت بہت گصہ ہے ایران که جنرل اب تک ازرائیل کی بمباری کو لے کر باحت آکرامک باشند دیتے آئے ہیں لیکن ازرائیل کو درا نہیں پاید نرب، امریکا، و انگلیس، و آلمان، و فرانسه مشخصن و بعضی دولتهای منافق در کنار آنان اینها یک شکست اخلاقی عظیم را در جهان تجربه کردن اما آنها باید بدانند هیچیک از این اقدامات مانعی نیست، آملی نیست برای نجات سحیونیستان موسیقی